بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آلو اور مونگرے کی سبزی تیار کر رہی ہوں یہ نہ صرف آسان ریسیپی ہے بلکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹری تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ مجھے کومنس دینا بھی مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی مونگرے لے لینا ہے 1kg آپ کو دکھا دوں کہ مونگرے یہ دیکھیں اس شکل کے ہوتے ہیں ان کی دونوں سائیڈوں کو صاف کرنا ہوتا ہے یہاں سے ٹینی ہوتی ہے اسے توڑ دیتے ہیں اور اس سائیڈ سے بھی ہلکا سا اس طرح کر کے توڑ دیتے ہیں اب توڑنے کے بعد پھر اسے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد یہ اس طرح اسے کاٹ لینا ہے یہ اس طرح کر کے اس طرح اس طرح کر لینا ہے کیونکہ اس کے بعد اسے بوائل کر لینا ہے مونگروں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے فلم پر پہن رکھا ہے اور اس میں اس طرح پانی ڈال دیا ہے بوائل ہونے کے لیے جیسے ہی پانی بوائل ہو گیا ہے اب اس میں یہ مونگرے ڈال دینا ہے مونگروں کو بائل ہونے دینا ہے اس میں مونگرے بائل ہو چکے ہیں یہ دکھیں یہ چتنا سے گل چکے ہیں اب ان میں سے پانی کو نکال لینا ہے مونگروں میں سے میں نے پانی کو نکال دیا اب آپ چاہیں تو اسے ہلکا سا چوب بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے سیکنڈ سٹیپ میں آلو اور مونگرے کے لیے مسالہ تیار کر لینا ہے اور اس کے لیے فلیم پر پہن رکھنا ہے اور ایک کب بھر کر پانی ڈال دینا ہے اب ساتھ ہی دو درمینے سائز کی کٹیوی پیاز اس میں ڈال دینی ہے لیسن کے جوے دس سے بارہ عدد یہ ڈال دینے ہے ادھرک کٹے ہوئے تین سے چار پیس سائز کی دو ٹماٹر لے لینے یہ ڈال دینے نمک ون ٹیبل سپون یا حسبیز آئی کا کٹی لال میچ ون ٹیبل سپون لال میچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک اور لال میچ کا آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون اب مکس کر لینا ہے اور اسے کور کر کے آٹھ سے دس منٹ تک ککو نے دینا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گل جائیں اب یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں تقریباً ایٹ ٹو ٹین مینٹس میں اپلین کو بند کر دینا ہے اور اسے چوپر میں ڈال کر اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے اب میں نے اس کا پیسٹ تیار کر لی ہے اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے پین پر پین رکھنا ہے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈال دینا ہے ایسا آئل کرم ہونے پر اس میں زیرہ ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی تین عدد درمیانے سائز کے آلو لے لینا ہے اور اس میں چھل کر اس طرح کار لینا ہے یہ بھی ڈال دینا ہے ساتھ ہی اب ان آلو کو آئل میں فرائے کر لینا ہے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ تک آلو کو میں نے آئل میں تقریباً پانچ سے چھ مینٹ تک فرائے کر لیا ہے یہ تقریباً آدھے اسی میں ہی گھل چکے ہیں اب یہاں پر اس میں یہ پیسٹ ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں 5 ٹیبل سپون دہی ڈال دینا ہے اور اب ساتھ ہی یہ مونگرے ڈال دینا ہے بوائل کیے ہوئے آپ چاہیں تو انہیں چوب بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں مونگرے اور آلو کو میں نے سلو فلیم پر 6 سے 7 منٹ تک دم پر پکا لیا ہے یہ پکا زبردست تیار ہو چکا ہے اور آئل بھی اس سے الگ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہری میشٹ ڈال دینا ہے ثابت 5 سے 6 در کٹا واہرہ دھنیا ساٹ ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڈر ہاپ ٹی سپون اب آلو اور مونگری کی سبزی تیار ہو چکی ہے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے اب اسے سرویں پلیٹ میں یا سرویں کڑھائی میں ڈال لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی آلو مونگری کی سبزی تیار ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی